میوات ایک ایسا علاقہ ہے جسے مسلم بہل علاقہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے اور ہندو لوگ کی تعداد کم ہے اسی بیچ کچھ خبریں ایسی بھی آئی جہاں پر کہا گیا کہ یہاں پر ہندو کے ساتھ سوشن کیا جاتا ہے ہندو کے ساتھ برا برطاو کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر ہندو کو پلان کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن اب ان ساری خبروں کو خارج کرتے ہوئے ہندو کی مدد میں میوات کے مسلم پریوار اتر آئے ہیں میواتیوں نے میوات کے رہنے والے ہندو کا دل پوری طریقے سے جیت لیا ہے دراصل ایسا اس لیے کیونکہ میوات علاقے میں جمعیت علیماء کی طرف سے ایک ٹیم گھوم رہی ہے جو لگاتار ان لوگ کی مدد کر رہی ہے جو واسطوں میں مدد کے لائق ہوتے ہیں اسی دوران ایک تشویر سامنے آئی ہے میوات سے جہاں پر روپچند نام کے ایک سخت سے جمعیت علیماء کی ٹیم ملاقات کرتی ہے اور روپچند ایک فالج کی بیماری سے گریست ہے جو کافی زیادہ پریسان ہے روپچند پیسے سے بہت زیادہ گریب ہیں ان کے پاس اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور جب اس بات کی بھنک جمعیت علیماء کی ٹیم کو رکھتی ہے تو بینا دیری کی ہوئی روپچند سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیے اپنی بیماری کا علاج کروائیے اور اس بیماری کا علاج کا جتنا بھی خرچ آئے گا اسے ہم لوگ دیں گے تو اسی دوران روپچند ان ساری باتوں کو سن کر کافی خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لگاتار اپنی بیماری کا علاج شروع کروا دیتے ہیں اب روپچند کا علاج ہو رہا ہے اور جمعیت علیماء اس علاج کا خرچہ دے رہی ہے جتنا خرچہ اس کے بیماری میں لگ رہا ہے یعنی کہ جمعیت علیماء کے ٹیم نے پوری طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ میوات میں ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے چلتا رہے گا کیونکہ ہندو مسلم کی اکتہ میوات علاجے میں آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی صدیوں سے چلیا رہی ہے وہیں اس ساری بات کو لے کر مولانا صابر مجاہری نے کہا ہے کہ جمعیت علیماء اسی طریقے سے لوگ کی مدد کرتی رہے گی اور روپچند بھائی کی پوری طریقے سے مدد کرے گی بھارت ٹی وی ڈیکس سے رجوان خان کی ریپورٹ آپ کے بیٹے کی طبیعت کتنے دن سے خراب ہے دو مینہ ہو گئے اس کے علاج کے لیے جو ان ساتھیوں نے ذمہ داری لے رہی آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے نا جی ساتھی بہت بڑھیا ہے ہماری مدد کر رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا آپ کو جی بہت بڑھیا لگ رہا ہے ہماری مدد کر رہا ہے